سلام علیکم یا ناس کیا حال چالے خیر خیریت سے ڈاکٹر ترکی کا انتظار ہو رہا تھا مجھے پتہ ہے تو میں نے کہا یار میں اپنے چانے آلو کے لیے ایک ادھر ایک سپوزنگ ویڈیو تو بناوں سب سے پہلے تو لیویو ہو گیا سب لوگوں کے لیے جو جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں جو جو میری ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں باقی جو ہیٹرز ہیں حبیبی تم لوگوں کا اوقات میرا یہ نیچے مایکل جورڈنز کا چھتر پینا ہے نا میں نے اس کا اوقات نہیں ہے تم لوگوں کا تم لوگوں کا بوتھا کالا تھا کالا ہے اور مزید کالا میں کرتا رہوں گا تو ذرا بیلٹ باندھ کے رکھو اور ذرا ٹیٹ ہو کے بیٹھو بھارت کا ایک سو کالڈ ریالٹی شو بگ بوس نام کا جس کو رن کر رہے ہیں ہمارے with all due respect سلمان کھان سولیمان کھان اس شو کے بارے میں تو آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا میں تو to be really very honest میں اس شو کو نہیں دیکھتا ہوں لیکن میرے کچھ چاہنے والے ہیں وہ کچھ کلپس وغیرہ جو ہیں وہ نکال نکال کے دیتے رہتے ہیں مجھے اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے اس شو کے اندر کیا ہے کیونکہ مجھے پتا یہ سب کچھ fake ہوتا ہے پٹ میں انتظار کر رہا تھا کہ اس چیز کو expose کیسے کیا جائے اب اس ویڈیو میں آپ لوگ بندے رہیے گا میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر سارا بتاؤں گا بلکہ چھوٹی سی بات کروں گا جس سے سب کچھ expose ہو جائے گا آگے سے judge کرنا وہ آپ لوگوں کا کام ہے comment section میں آگے judge کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ screen کے اوپر آپ لوگوں کو big boss کے ایک ایک کتہ big boss کا big boss کے اندر گیا ہوا ہے contestant بول لو اس کو یا کیا اپنی زبان میں جو مرضی بول لو یہ آپ لوگوں کو side پہ نظر آ رہا ہے اس بندے کو ایک مہینہ پہلے big boss میں جانے کا موقع ملا تو اس کا میرے ساتھ دبائی چیلنج چل رہا تھا دبائی چیلنج اس نے پورا نہیں کیا تو اس کو big boss والوں نے اور ہندوستان نے اس کو مجھ سے ڈاکٹر ترکی سے بچانے کے لیے اس کو big boss کے اندر گسیٹ لیا کیونکہ اس نے دبائی تو آنا نہیں تھا دبائی آتا تو پھر اس کو ڈاکٹر ترکی کا سامنا کرنا پڑنا تھا anyways big boss میں گیا اچھا اب big boss کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ big boss کے اندر جی وہ پتہ نہیں کتنے ایک مہینہ ہوتا ہے دو مہینہ تین مہینے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کسی سے contact کرنے کو نہیں ملے گا آپ لوگوں کے جوالات یعنی کہ آپ لوگوں کے mobile phones آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے آپ لوگوں کی یعنی باہر کے لوگوں سے آپ کا کوئی contact نہیں ہوگا اور کوئی چکر نہیں اور کوئی scene نہیں ہے اب یہ آپ check کریں کہ ایک مہینہ پہلے اس بندے نے اس screen پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ایک مہینہ پہلے اس بندے نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہیپی دیوالی کی جس میں یہ سب کو شب کام نائے دے رہا تھا اور پتہ نہیں کیا یہ آپ date دیکھ سکتے ہیں screen کے پر نظر آ رہی ہوگی ایک مہینہ پہلے آپ اس کی dress دیکھ لیں آپ اس کا body دیکھ لیں آپ اس کا سب کچھ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور ٹھیک اس کے اوپر تین دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اسی کے channel سے یہ ابھی big boss کے اندر ہے یہ تو اس کی تین دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ big boss 13 میں میں مسئلے میں ہوں مجھے what کرو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینہ پہلے اس کو کیسے پتا تھا کہ اس کی مہینہ چودنے والی ہے big boss 13 کے اندر ہاں وہی بات ہوگی نا scripted ہے ہاں scripted ہے لکھا ہوتا ہے پہلے سے بتا ہوتا ہے بس کیا ہوتا ہے جب چور ہوتا نا چور چور ہی کرتا نا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ گلتی کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے اب اس کی یہ دونوں ویڈیوز چیک کریں یہ جو دیوالی کے اس نے شب کامنائے دیوئی ہیں وہ ایک مہینہ پہلے کی ویڈیو اور جو تین دن پہلے ویڈیو اس نے اپلوڈ کی ہے وہ ویڈیو بھی دیوالی والے دن کی بھنی ہوئی ہے اور اس نے ایک مہینہ بعد جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا بگ بوس کے ہاؤس کے اندر وہ اس نے ایک مہینہ پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو کیسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے اس کے وارے میں سوچنا آپ لوگوں کا کام ہے اپنا کام ہے ایکسپوز کرنا سمجھ کیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ایک مہینہ پہلے اس نے دیوالی کا سب کو کیا بولتے ہیں اس کو ایک میسیج دیا اسی دن اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو آج سے ایک مہینہ بعد ہونے والا تھا یعنی کہ اس ٹائم سے ایک مہینہ بعد یعنی کہ آج ہونے والا تھا اس کو کیسے پتا تھا کہ بگ بوس ہاؤس کے اندر جا کے اس کو اس کو وارٹ کی ضرورت پڑے گی اس کا مطلب ہے اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ تیرے ساتھ یہ یہ ہونے اس بھارت اپنی عوام کو پاگل بناتا رہے گا اور ڈاکٹر ترکی بھارت کی گورنمنٹ کو یہ جو الومیناٹی کا شو ہے بگ بوس اس کو ایکسپوز کرتا ہی رہے گا دیکھا بگ بوس آج سے پہلے کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہوا کسی کو پتا نہیں تھا سب چوتیا بنتے جا رہے تھے پوری دنیا میں جو انہوں بگ بوس کو ایسے کر کے دیکھتے سارے ہاں شو کو ایک جاہل آدمی سڑک چھاپ کو اٹھا کے آپ لوگ اندر لے کے گئے گالیاں دینے کے بیس پر تو آگے سے اس نے آپ لوگوں کی پول کھول کے یہ سامنے رکھ دیا آپ لوگ آئی نیویز جج کرنا آپ لوگوں کا کام ہے میرا کام تھا ایکسپوز کرنا ویڈیو بنانا ویڈیو آپ تک لے کر آنا نیکس ویڈیو کا انتظار کرنا اور دعا خیر میں یاد رکھنا